پیش فدمت ہے شہر نامہ آواز ہندو مذہبی پیشوائے شری شری روی شنکر عدالت سے باہر بابری مزید رام دنہ مہمی تنازعے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سرگر میں عمل ہیں لیکن اپنی ان کوششوں کے درمیان انہوں نے آج ایک دھمکی آمیز بیان دے کر سب کو چوکا دیا آرٹ آف لیونگ کے روحانی پیشوائے شری شری روی شنکر نے آئے دیا تنازعے کو لے کر ایک متنازعہ بیان دے دیا ہے بلکہ یہ متنازعہ کم دھمکی آمیز زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ آئیدھیا کا تنازعہ کا حل اگر جلد ہی نکالا گیا تو ہندوستان شام بن جائے گا ایک ٹی وی انٹرویو میں شری شری روی شنکر نے کہا کہ آئیدھیا مسلمانوں کا مذہبی مقام نہیں ہے اس لیے اس پر سے اپنا دعویٰ ان کو چھوڑنا ہوگا اور وہ ایک مثال پیش کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ویسے بھی اسلام متنازعہ زمین پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک کے مستقبل کو ان کے حوالے مت کیجئے جو لوگ جھگڑے پر ہی اپنا وجود سمجھتے ہیں یہاں قائم رہنے دیجئے ہمارے ملک کو شام جیسا نہیں بنانا چاہیے ایسے حالات یہاں بن جائیں تو ستی اناس ہو جائے گا اس بیان میں وہ قصے مخاطب ہیں اور وہ قصے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کو شام جیسا نہیں بنانا چاہیے واضح نہیں ہو سکا ہے انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ عدالت سے آتا بھی ہے تو کوئی راضی نہیں ہوگا اگر فیصلہ عدالت سے ہوگا تو کسی ایک فریق کو شکست قبول کرنا پڑے گی ایسے حالات میں شکست غوردہ فریق ابھی تو مان جائے گا لیکن کچھ وقت کے بعد پھر تنازعہ شروع ہو جائے گا اور وہ سماج کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے کی جاری کوششوں کو کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ متنازعہ کو بہانا چاہتے ہیں آٹھ فریوری دوہزار اٹھالہ کو سپریم کورڈ میں عدیہ کیس کی سنوائی ہوئی تھی اس میں عدالت نے تمام فریقین کو دو ہفتے کے اندر معاملے سے جڑے تمام کاغذات لانے کے لیے کہا تھا اب معاملے کی اگلی سماج چودہ مارچ دوہزار اٹھالہ کو ہوگی شریف شریف کے اس بیان کے بعد سے مسلم حلقوں میں سخت ردعمل ہے اور وہ اس بیان کو دھمکی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بلکل غیر جانب دارانہ بیان ہے موسیقی